سکردو شہر سے صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی نانسوک خوبصورتی کے لئے اپنی مثال آب ہے بارہ گرانوں پر مشتمل یہ مختصر گاؤں سکردو شہر سے متصل کھرپوچو کی پہاڑی کے اقب میں دریائے سن کے کنارے آباد ہے اس گاؤں تک پہنچنے کے لئے بہت ہی تنگ اور دشوار گزار ایک پکڈنڈی سے گزرنا ہوتا ہے جو دریائے سن کے ساتھ سینکڑوں فٹ کی بلندی پر واقع ہونے کے ناتے بہت زیادہ پرخطر ہے اور عام لوگوں کے لئے اسے عبور کرنا بزات خود ایک مشکل مہم سے کم نہیں لیکن اہل نانسوک کے لئے یہ معمول کی بات ہے کیونکہ ضرورت کے تمام ساز و سامان، روز و مریا اشیاء، تامیراتی مٹیریل حتیٰ کی چاہے شدید امراض میں مبتلا مریض ہوں یا شادی بیعہ کے موقعوں پر اپنے عزیزوں کی ڈولی لوگ اپنی پشت پر اٹھا کر اس پہاڑی راستے سے گزرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے استعمال میں واحد ٹرانسپورٹ راف ہے جس پر دریائے عبور کرنا یہاں کے مرد تو کیا خواتین ہی نہیں بلکہ چھوٹی بچوں کے لئے معمول کی بات ہے اس زخ پر ٹنون لکڑیاں لات کر بچیاں دریائے سن کی خطرناک موجوں کو عبور کرتی ہیں یہاں کی رہن سہن، بودباش، کھیتی باری، سارا صدیوں پرانے طرز پر موجود ہے یہاں پنچکی آج بھی استعمال میں ہے اور مقامی لوکل دستکاری اور گریلو سنتیں گھر گھر میں قائم ہیں یہ گاؤں آج کی اکیسویں صدی میں صدیوں پرانے بلکہ پتھر کے زبانے کی یاد تازہ کرتا ہے ماضی میں اسے آرگنک ویلیج کے طور پر محفوظ کرنے کے لئے بھی کوششیں ہوئیں مگر وہ بھی زیادہ دیر جاری نہ رہ سکیں اور یہ آج بھی پسماندگی کی تصویر بنی ہوئی ہے نانسو میں آج کی اس اکیسویں صدی میں بھی سہولت محسر نہیں ہے لیکن یہاں کے باحمد لوگوں نے ان کو اپنی کمزوری بنائے بغیر محنت اور اپنے اور عظم اور حوصلے سے زندگی کے پیئے کو روان رکھا ہوا ہے اور یہاں کی چھوٹی بچی فاطمہ بھی اس دریائے سن کے خطرناک موجود سے کھیلنے کے عادی ہیں کیمرمین محمد عمران کے ساتھ قاسم نسیم پی ٹی وی نیوز نانسو قس کر دو